بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران احمد کے طرف سے سب کو السلام علیکم آج میں بنانے لگا ہوں چکن ملائی بوٹی بار بی کیو چکن ٹک کا ملائی بوٹی بنانے کے لئے ہم نے تقریباً لیا ہے دو کلو چکن اور یہ مرگی کا جب گوشت ہے اس کی بوٹی ہے اس طرح گول گول بنانی ہے تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کینا بنانی ہے ڈائی سو گرام جو فریش کریم ہے وہ ہم نے لی ہے اور دو سو گرام جو ڈبی والی ملتی ہے وہ لی ہے فریش کریم جو گال میں ملائی ہوتی ہے وہ ہم نے ڈائی سو گرام لی ہے اور ڈائی سو گرام ہی دئی لیا ہے ان کے علاوہ ہم نے دو سو گرام سبز مرچ لے کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ڈیڑھ چمچ تقریباً لیکسن کا پیسٹ اور دو چمچ ادرہ کا پیسٹ ایک چمچ زیرہ پیسا ہوا دو چمچ نمک دو چمچ وائیڈ پیپر جو سفید مرچ ہے وہ پیسی ہوئی دو چمچ سوخا دنیا پیسا ہوا ایک چمچ چکن پاورڈر اور ایک چمچ کالی مرچ کی چکن پاورڈر آپ نہ بھی ڈالیں تو اس میں کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ پانچ چمچ کوکنگ آئل کوئی بھی اور دو چمچ لیمن لیمو کا جو جوس ہے وہ یہ جو مسالے ہیں یہ آپ اپنے حسبے ذائقہ کم یا زیادہ کار سکتے ہیں ایک بطر لے کر اس میں یہ دہی شامل کیا ہے اور اس میں کریم دونوں کریمیں جو فریش ہے وہ بھی اور ڈبی والی وہ بھی یہ جو فریش کریم ہے وہ بھی ہم نے شامل کر دی ہے کریمیں ڈال کر اس میں جو سبز مرچ کی پیسٹ بڑھیا ہے وہ شامل کریں گے اور اس کے علاوہ جو ادرک اور لیکسن کا پیسٹ وہ بھی شامل کریں گے اس کے علاوہ باقی سار ہے جو مسالے ہیں نمک زیرہ جو سوکھا دنیا سفید مرچ اور جو چکن پورڈر ہے وہ اور کالی مرچ یہ بھی سب اس میں شامل کر دے گے اس کے ساتھ جو لیمن کو لیمون جو نچوڑے ہوئے ہیں تقریباً دو چمچ وہ اور جو ککنگ آئل ہے تقریباً پانچ کھانے کے چمچ یہ سب شامل کر کے تو اس کو اچھی طرح آپ مکس کرنا ہے اچھی طرح اس کی جو انا پیسٹ بنا لے نہیں اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سب مکس ہو گئے ہیں جو سب مسالے جو ڈالے تھے آپ بلکو یہ دیکھیں آپ بلکو مکس ہو چکے ہیں اب ایک بطن میں ہم جو گوشت ہے وہ ڈال کر بلکو مکس کرنے گاً اگر اب اس میں جو وہ سارا مسالوں کا پیسٹ بنا کو اس میں شامل کریں گے اور اس کو صحیح اچھی طرح مکس کرنا ہے آج کی مدد سے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اچھی طرح اس کو مکس کرنا الحمدللہ جی دیکھیں جی بہت ہی پیارے یہ مثالیں لاکھ چکے ہیں اور اسے اب ہم نے کال تاک چھوڑ دینا ہے یہ کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے اس سے زیادہ ہو تو اور جتنے زیادہ یہ اس طرح پڑا رہے گا اتنا زیادہ ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اس کو فریج میں راکھ دینا ہے ہم نے تقریباً اٹھارہ گھنٹے کے لیے اسے راکھ دینا ہے اٹھارہ سے بی چوبی چیترے گھنٹے راکھ سکتے ہیں اچھی بات جتنے ٹائم پہلے آپ لگا کے راکھ دے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ چکن جو کال سے اس کو اس میں ڈباؤ کے رکھا ہوا تھا جو مثالیں لگائے تھے سب تو تقریباً اٹھارہ گھنٹے ہمیں ہو چکے ہیں اس کو اس میں رکھے ہوئے اور ایک بات اور کہ اس میں کوئی بھی گلانے والی چیز مثلا کوپپیتہ یا گوش گلانے والا کوئی پورڈر شامل نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے کیونکہ یہ چکن ہے تو اتنے گھنٹے صرف اس لیے رکھا ہے کہ مسالیں اس میں جذب ہو جائیں ویسے یہ آپ کو پتہ ہے کہ چکن بہت جلدی گال جاتا ہے صرف اس لیے رکھا ہے کہ اس میں مسالیں جذب ہو جائیں آپ ویسے تین چار گھنٹے بعد بھی یہ بنا سکتے ہیں لیکن جتنا زیادہ یہ رکھیں گے تو اس میں ملائی کا حاصل طور پر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کو سیخوں پہ لگائیں گے اس طرح لے کے سب بوٹیاں تو پانچ پانچ چھے چھے آپ لگا لیں اس طرح سیخ پہ اس طرح ایک دفعہ سب سیخوں پہ لگا لیں اور اتنی دیر میں جو آگ ہے وہ تیار ہو جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگ بھی بہت تیز آگ نہیں رکھنی ہے یہ تقریباً پانچ پانچ آپ بوٹی لگائے تو بالکل ٹھیک ہے جی دیکھیں اس طرح سب سیخوں پہ آپ بوٹیاں لگا لیں اور پھر ہلکی سی آگ پہ انہیں باربی کی ہو اس کا کرنا ہے ہم نے بہت تیز آگ نہیں ہوگی بہت تیز ہوگی تو جل جائے گی اب آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر اگلا مرخلا یہ دیکھیں جی اب آگ بلکل جو چاہیے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں آگ بہت تیز آگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ویسے بھی چکن ہے بہت جلدی کا جاتا ہے بلکل ہلکی سی یہ آگ دیکھیں تیار ہے اب ہم اس پہ یہ جو سیہل ہیں بوٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ رکھیں گے اس طرح یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آگ بلکل ہلکی ہونی چاہیے تیز آگ پہ یہ پھر بہت جلدی یہ جال جائے گی اس لیے ہلکی اس ہی آگ رکھنی ہے تو پھر ان کو اس طرح رکھ کے تو باری باری چینج کرتے رہنے ان کو سائنے اس کی چینج کرتی رہنے یہ تقریباً تیچارمنٹ راک کر ان کو سب سائنے چینج کر کے جب ہلکی ہلکی ہے ہو جائے تو ان کو جو ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا یہ تیل لگانے پھر تھوڑا تھوڑا یہ سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا پھر سا پھر جانے اور پھر ساب کو سب سائیڈوں سے پھر بار بی کیوں کرنے جا سب سائیڈوں پر تھوڑا تھوڑا تیل لگا کے پھر بارہ بی کیوں کرنے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری یہ جو ملائی ت Bose بار بی کیوں اتیار ہو رہی ہے جی مالکی آنجا پر ماشاءاللہ جی دیکھیں سبحان اللہ جا الحمدللہ کتنی پیاری یہ تیار ہو رہی ہے جی یہ دیکھیں جی سب بہت پیاری بہت ہی لذیذ اور مزیدار یہ ملائی بوٹی تیار ہوتی ہے جی یہ دیکھیں جی اب ملائی بوٹی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم انہیں پلیٹ میں اتاریں گے یہ دیکھیں جی آپ آرام سے یہ اس طرح اتار لیں گے ساری سیہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری یہ ملائی بوٹی تیار ہوئی ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ بہت لذیذ اور مزیدار یہ ملائی بوٹی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں جی کتنے آرام سے یہ اتر بھی رہی ہے بہت ہی پیاری یہ ملائی بوٹی بنی ہے بہت ہی پیاری سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری یہ چکن ملائی بوٹی باربی کیو تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کرتے گا تاکہ آپ کو میری لذیذ مزیدار آسان ترقیبیں جلد سے جلد ملتی رہیں میری طرف سے سب کو اللہ حافظ